ملہ ٹائمز میں خوش حامدید میں ہوں شمس تبریس قاسمی اور آپ دیکھ رہے ہیں ملہ ٹائمز دلی کے جامعہ نگر علاقے میں پچھلے بہتر گھنٹے کے دوران تین مرتبہ لگاتار فائرنگ ہو چکی ہے آج رات گیارہ بجے تیسری مرتبہ فائرنگ ہوئی جہاں اسکوٹی پر سوار دو شخص نے لگاتار گیٹ نمبر ساتھ اور پانچ کے درمیان فائرنگ کی کوئی زخمی نہیں ہوا لیکن یہ لگاتار تیسرا حادثہ اس سے پہلے جنوری کو فائرنگ ہوئی تو یہاں شاہداب خان زخمی ہو گیا تھا اس سے پہلے یکم فروری کو شاہین باغ میں کپیل گجر نام کے دہشنگرد نے فائرنگ کی اور آج تیسری مرتبہ فائرنگ ہوئی ہے اس کے علاوہ ایک اور ایکسیڈنٹ یہ ہوا ہے کہ گاڑی نے آ کر کے بریگرڈ کو توڑتے ہوئے لڑکوں کو مرتب لڑکوں پر چڑھانے کی کوشش کی جو پروٹیشٹ کر رہے تھے لیکن کسی طریقے سلوگوں نے اس کو کنٹرول کیا ہمارے ساتھ یہاں موجود ہے جامعہ کے طالب علم ان سے معلوم کرتے ہیں کہ کیا پورا واقعہ ہوا ہے کیا پورا واقعہ ہوا ہے آج دیکھیں جس وقت گول ہی چلی ہم لوگ پیلر کے اس طرف کھڑے ہوئے تھے اور ہم نے ایک بار تو لگا کہ ہو سکتا ہے کوئی بلٹ والا ہو اس نے پیچھے وہ ایک سائرن لگا ہوتا ہے لیکن اس کے بعد ہم جھانکے دو لوگ سکوٹی پہ تھے ریڈ کلر کی سکوٹی تھی کوئی نقصان نہیں ہوا ہے لیکن اس کے دو گھنٹے دو ڈھائی گھنٹے کے بعد ابھی یہ ہوتا ہے کہ ادھر سے ایک بولیرو والا ہمارے کچھ ساتھی ادھر کھڑے ہوئے تھے والنٹیرز بیری گیڑ کو توڑتے ہوئے آتے ہیں اس کے بعد آگے اس کو ہم لوگ گھیر لیتے ہیں روکتے ہیں اس کو پیس فلی اس کو سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں اتھارنے کی کوشش کرتے ہیں گاڑی سے لیکن وہ بزید اتنا گاڑی واپس گھماتا ہے اور سب کے اوپر چڑھانے کی کوشش کرتے ہیں بھاگنے کی کوشش کرتے ہیں بڑی مشکل سے اس کو ہم لوگ نے پکڑا پھولیس آگئی اب اس کو پولیس کو دے دیا گیا ہے گاڑی کیونکہ اپنے پھولیس کو حوالے کر دیا پھولیس کو دے دیا ہے اس کو پھولیس تھانے لے گئی ہے گاڑی کیونکہ نمبر ہے ہریانہ نمبر گاڑی ہے کتنے لوگ گاڑی میں سوار تھے گاڑی میں چار پانچ لوگ تھے لیکن تین چار لوگ اس میں سے نکل کے چلے گئے درائیور اور ایک ساتھی ہے اس کا جو آگے بیٹھنا ہے انہوں نے بس سے کوئی ہتھیاری برامت ہوئے گا گاڑی میں ابھی کچھ نہیں ہے دیکھو پولیس جانچ کر رہی ہے بھی ویڈیو گرافی ہو رہی ہے اس کے بعد کیا کچھ سامنے آتا ہے لیکن انہوں نے ایک غلطی کے بعد دوسری غلطی یہ کی ہے کہ ہم لوگ اس کو سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں اپنے لوگوں کو سمجھا رہے ہیں پیس فلی طریقے سے اس کو کہ بھائی آپ نیچے اترو کیا ہو رہا تھا اس کو سمجھانے کی کوشش کی لیکن وہ اتنا اس پہ تلہ ہوا تھا کہ سب کے اوپر گاڑی چڑھانے کو تیار ادھر سے گھما کے واپس لے جا رہا ہے سیکڑو لوگ اس کے آمنے سامنے ہیں لیکن کسی کی پروانی ہے ہم اپنے آوڈینس کو بتا دے کہ ایک گھنٹے کے دوران یہ دوسرا واقعہ ہے پہلا واقعہ فائرنگ کا ہوا ہے گیارہ بجے کے قریب جب دو بائیک سوار شخص آتا ہے لگتار دو فائرنگ کرتا ہے حالا کوئی زخم نہیں ہوا اور اسی کے بعد لگتار جب طلبہ ایرشڈینس جامعہ تھارانہ نگر کا گھیراو کر کے مطالبہ کر رہے تھے کہ اس کے خلاف گرفتاری کی جائے اس کے خلاف ایکشن دیا جائے اسی پیچ دوسرا واقعہ ہے ایک بولیرو والا کر کے ان پر چڑھانے کی کوشش کرتا ہے برحال یہ بولیرو کا ڈرائیوار ایک اور شخص گرفتار ہو گیا ہے کچھ لوگ گاڑی سے بھاگ چکے ہیں کیا پورا معاملہ ہے اور اسکوٹی والا جو واقعہ ہوا ہے اسکوٹی والا کیسے بھاگیا آپ لوگ گرفتار کیوں نہیں کر سکے اسکوٹی والا اس وقت یہاں لوگ زیادہ نہیں تھے اور اگر تھے بھی تو وہی سائیڈ میں تھے وہ پیچھے سے آئے بھاگے ہوئے یہ تو نہیں معلوم وہ وہی در سے آ رہے تھے لیکن ہم لوگوں نے ادھر ہی ان کو بھاگتے ہوئے دیکھا ہے ہم نے کوشش کی ان کا وہاں تک پیچھے کیا لیکن پیدل کیا کر سکتے تھے اس کے بعد وہ آگے چل کے رکے بھی ہیں جس کے بعد ان کا یہ لوگ آگے کس طرف گئے ہیں جلینہ کی طرف گئے ہیں جلینہ کی طرف گئے ہیں کافی ہم لوگوں نے پیچھا کیا لیکن نہیں پکڑ پائے ان کو پیدل تھے اس لئے پکڑ نہیں پائے ابتہ گاڑی کا نمبر اسکوٹی کا نمبر بھی مل گیا ہے اب اس کی جہاں چھوڑی ہے پندرہ چونتیزہ پندرہ بتیس اس طرح کا کچھ نمبر ہے پندرہ چونتیزہ پندرہ بتیس نمبر ہے اس کی گرفتار ہوئی تو یہ دو بڑا ایکسیڈنٹ آج کے دن ہوا ہے اس سے پہلے بہترے گھنٹے دو اور ایکسیڈنٹ ہو چکا ہے کہ تیس جنوری کو رام بھگت گوپال نے آ کر کے ہم فائرنگ کی تھی شاہدہ بخان زخم ہو گیا تھا وہ گرفتار ہوا لیکن پولیس نے کوئی سخت ایکشن نہیں لیا دوسرا واقعہ یکم فروری کو ہوا جہاں شاہن باغ میں کپیل گجرن آ کر کے فائرنگ کی اس کو بھی گرفتار کیا گیا لیکن کوئی سخت ایکشن نہیں لیا گیا اور اسی کی وجہ سے جو مجرم ہیں جو دہنشت گردے کر رہے ہیں ان کے حوصلے بلند ہو رہے ہیں بھائے کچھ کہنا چاہ رہے ہیں جی ایکشن کی مکمل سپورٹ ہے اس آتنگواد کو جو آتنگوادی فائلا رہے ہیں میں ہوشٹل میں تھا ہوشٹل میں تھا تو میں اس سے پہلے جا چکا تھے یہاں سے کڑی گیارہ بجے کچھ پہلے میں ہوشٹل میں تھا جیسے پہنچا کپڑا بڑا چینج کر رہا تھا تو معلوم ہوا کہ یہاں پہ گولی بھی چلیے پھر میں فورن وہاں سے آیا سب سے پہلی بات ایک سوال ہے انہوں نے دو تین گھنٹے ملے ٹائمز کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے یہاں کلک کر کے سبسکرائب کریں اور ہاں بیل آئیکن ضرور دوائیں اگر فیس بک پر دیکھ رہے ہیں تو پیج لائک کریں تازہ ترین خبروں اور مزہ مین کے لیے ویزٹ کریں ہماری ویگ سائٹ www.millerttimes.com ہماری یہ ویگ سائٹ اردو ہندی انگلیش تینوں لینگویش میں موجود ہے